رمضان اسلام علیکم ناظرین پرگرام رمضان ہمارے ساتھ بے کر آپ کی خدمت میں آپ کی مہذبان شمام اللطیف حاضر ہے میں امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی آپ بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی ناظرین ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ مہینہ امن و سلامتی لے کر آتا ہے اور خیر و برکت دیکھ جاتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب جو ہے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے بہترین کوشش کر رہے ہوں گے ہر طرح سے ہر معاملات میں جو اللہ تعالی نے ہمیں احکام دیئے اس مہینے میں کرنے کے لئے وہ اس کا حق ادا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور اللہ تعالی وہ قبول بھی فرمائے ناظرین اسلام چینل کی یہ جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں ان لوگوں سے آپ کو مطارف کروا رہے ہیں جو کہ بہتی صلاحیت مند محنت اور اپنی لگن سے انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے فیشن انڈسٹری میں دھوم مچا دیا میں کہوں گی بالکل وہ پاکستان کی ون آف دی لیجنڈ میں سے ہیں اور جہاں پہ ہم بڑے ڈیزائنرز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان زیدی کا نام سہر فیرس پاتنے استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم پاکستان پشام دید ہمارے پروگرام میں بہت شکریہ بلانے کا بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ظہرے کے رمضان کا مہینہ ہے عید کا موقع بس آئے ہی رہا ہے اور آپ بہت مصروف ہوں گی اپنے ٹائٹ سکیجور میں آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ جو ہیں آج مخاطب ہو رہی ہیں میں چاہوں گی پاکستان آپ ہمیں بتائیے کہ ماشاءاللہ فیشن ڈرسٹری میں بہت ہم نے ترقی کر لی ہے الحمدلہ پندرہ بیس سال پچھے سال پہلے وہ والا نقشہ نہیں تھا جو آج انڈسٹری کا ہے اور ظہرے کے ہر ایک وہ ڈیسائیدر جو جسے میں کہوں گی کہ لیجنٹ ہیں جو بالکل مارکٹ میں پہلی بار انڈسٹری میں آئے اور دھوم مچا دیا تو وہ سفر کیسے تائے کیا ہے ہم جائیں گے شروع سے سننا آپ سے بتائیے پلیس ایک چلی بہت ہی عجیب سی سٹوری ہے کیونکہ ہم کے لئے نیتی فائی میں بھی میں بھی ستارتے فیشن ڈرسٹری میں اس سے پہلے جو تھی میں تو بلکل مات ستارتنو مکس کا سکوڈر میں بہت ہم سکوڈر کی سٹی بینک میں اور میرے جو گھر کا بیکگراؤنڈ ہے وہ بہت فیناس کا ہے میرے فیناس پرسن میں بہت ایک بہت ایک بہت ایک دیفرن میں ایک دیفرن میں اور میں بہت ہماری ایک میری خالہ ہے جو کہ دیکسٹائل کی ہیڈ تھی انسی ایم شکرم خان وہ آئی می تھی وہ آئی می تھی وہ آئی می تھی پاکستان وہ آئی می تھی وہ مجھے 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 اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اتنا ماتس ریلیٹی اور ایکسل شیر تو تمہیں تو چاہیے کہ تمہیں آرٹ کی طرف آئی اچھا جی میں نے کہا خالا مجھے تو بالکل کچھ بھی نہیں بنانا آتا میرے تو دروائنگ بلکل بھی نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک سکتا ہوں تو مجھے پاس جاؤ اور آپ کہیں کہ میں نے تین مہینے آر ایم نہیں جو ایک رناؤنڈ ڈاکٹسٹ ہیں ان کے پاس میں نے جا کے کام کرنا شروع کی سیکھنا شروع کی دروائنگ انہوں نے مجھے خود بھی نہیں یقین آتا کہ یہ میں نے بنائی ماشاءاللہ یہ ہیڈن ٹیلنٹ ہیڈن ٹیلنٹ جو آپ کو خود بھی نہیں بتا تھا مجھے بھی نہیں بتا تھا کہ یہ ہیڈنٹ میرے پاس ہے بس پھر میں نے وہ دروائنگ بنائی سب کچھ سیکھا اس کے بعد میں نے NCA کا اور اس وقت فیشن سکول جو تھا ابھی اس کے ایڈورٹیس میں نے پاکستان ایک سپورٹ پرموشن بیورا نے شروع کیا تھا جی بیک ان نائنٹی میں ہمارے پاس تو کوٹا سسٹم تھا یہاں پر ہم منفاکچر کرتے تھے ہمارے پاس ڈیزائن وغیرہ سب کچھ باہر سے آتا تھا اور ہم بس خالی ایک مشین کو منفاکچر کر ان کو واپس دیتے آہا دیزائن کا کچھ کوئی کونسپ ہی نہیں تا اس وقت آپ کا ڈیزائن سیل ہو یا اپنی رن ہو رہی ہو اس وقت فیشن سکول جب ایکسپورٹ پرموشن بورا رہا تو مجھے سب لوگا نے کہا even مینٹو میخالا مجھے کہ why don't you apply to this school as well so I applied to nca and fashion school and I got selected in both so ایک بہت بڑا معمہ ہو گیا کہ میں کس طرف جاؤں اب کون سجگہ پاکستان اس time کی بات ہے جب fashion school بلکل کھلا تھا اور آپ پہلے بیچ میں سے کھل ہمارے پاس بانگلہ دیش سے آسف کھل کھل ہمارے دیزیئی دیش نو ہمیں کھل کھل گے تو پھر میں آپ کیا فیشن سکول کو مین کیا بکر کہ نسی سالوں سے نکل رہے ہیں لوگ تو پیشن کو نو کھل نو مجھ مجھ کیا ایسا تھا کہ میں تمہیں بتانی سکتی ہوں۔ کچھ نیا تھا ایک بندہ جو کہ بزنس کی فیل میں جا رہا ہے اور ایک اس وقت میں نے بی بی اے کرنا تھا اور پھر ایم بی اے کرنا تھا میرے والد نے تو مجھے کہ بیٹا ہی کا میرا مطلب سب کو چھوڑ کر درزی بننا ہے یہاں ہے نوہ کیا تو دفکلی ایک بندہ تھا کہ یہ ایک بندہ ہوا لیکن مزید فرمیر کہ یہ ایک بہت ہے پاکستہ بلکہ دیکھئے کہ یہ وہ ٹائم تھا جب پیرنٹس کی لیے کیوں نہ ہو نئی بات کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے تھے اس ٹائم پہ لڑکیاں ڈاکٹر کی سائٹ پہ تو میڈیکل سائٹ پہ ایکسپٹیبل تھی تیچر بن سکتی تھی لیکن فیشن انڈسٹری کی طرف جانا وہ تو ایک سمجھا جاتا تھا جیسے ایک گلمرس ہی فیلڈ ہے اور ایڈونٹ نو کہ اس کا کیا فیچر ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نو کہ ایکسپوشر بھی نہیں تھا ہمیں اس پر نائنٹیز کی بات کر رہی ہی نا نائنٹی فور نائنٹی فائز کی بات کر رہی ہی جس وقت ہمارے پرشتوں کو بھی نہیں خبر کی کہ یہ بھی اندسٹری ہے ایسا ہی ہے ہمارے پاس گول احمد اور فاروخ ٹیکسٹائل ملے ہیں جن جو کہ پیوز کر رہے تھے کپڑا اور وہ ہم لوگ بین رہے تھے اس طرح کوئی اس سچ بہت کوئی بہت نیلوہ شاہد رزان بے وغیرہ تھے بہت نیلوہ شاہد رہے تھے بہت نیلوہ شاہد رہے تھے جس نے آج کل کے دور میں ہے کہ بہت برائیڈر آپ کے مہندی کے جوڑے اور جس سے بنتے ہیں اس طرح دیزائنر کے پاس جانا اس وقت اتنا بڑا کوئی وہ نہیں تھا آم پبلک نہیں چاہتی بھی بہت نیش مارکٹی اس طرح کوئی دیزائنر میرے والے تو آخری وقت تک مجھے درزی کہتے تھے کہ پن تو درزی گئی ہو تو آم پہ بہت نیلوہ شاہد رہے تھے تو آم پہ بہت نیلوہ شاہد رہے ہیں اب آپ زہرے کے آپ نے ماشاء اللہ آپ کو منوا لیا پھر ہاں بڑا وقت لگا بہت نیلوہ مگر پھر فیشن سکون نے جوئن کر لیا تو نیچلی اس کے اوپر اس کا کرکلیم ایک سارا فرنچ بیس تھا بہت نیلوہ شاہد رہے تھے ہماری افریلیشن تھی ہماری افریلیشن تھی ہمارے پاس تیچر بھی وہ تھے اور شروع میں وہ ساری اس طرح کی کلاسس سکیوز اور سلائی اور یہ سب کچھ ریپنگ اور پاتن سیکھنا بہت چیلنجن تھا بہت چیلنجن تھا بہت چیلنجن تھا بہت چیلنجن تھا میں میں 3rd یا تو ایک کامپٹیشن تھا بہت چیلنج میں جہاں پر انہوں نے مانگے تھے فرم اللہ ورد ہماری اپلائی کریں پر فیشن پاکستان میں سے ہم لوگوں نے اس وقت اس وقت ہم لوگوں نے کیا پارٹسپیٹ تو ماریا اور میں سیلیکٹ ہوئے اچھا پھر ہم وہاں سے میری ایک اور جرنیک اور تینجن کے پر سٹارٹ ہوئی تو پھر میں بیٹریم لے کے گئے وہاں پر ہم نے شوک کیا ہماری اور میں نے اس کے بعد ہم باپس آئے تو وہاں یہاں پر اندسٹری میں بلال فوجہ جو ہیں ہمار ٹیکسٹائل اور سارا ٹیکسٹائل والے کے لئے انہوں نے ہمیں ازا سٹوپرنٹ ہی ہائر کر لیا اچھا کہ آپ لوگ ہمارے لئے ڈزائن کریں یہاں سارا ٹیکسٹائل اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کا کوٹا سسٹر ہے فتم ہو رہا ہے تو ہمارے لئے باپس آئے بیٹری ہماری ابھی اندسٹری چاہیہ Sowی سر کیا ہم نے شادی ہوگی اگر زجبا جاتا کہ وہ ہلیف کا ایک نیا چپٹر کھل گیا اور کہ وہ بہت چیلنجنگ ہوگا کیونکہ خality ایک لڑکی جو ہیں وہ جب وہکنگ پوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور وہ فق نہیں ہے کہ وہ شادی ہوتی ہے تو اس کا ایک زہرے کے ایک ڈیفرنٹ قسم کے ذمہ داری بھی بن جاتی ہے تو وہ کوپ کرنا زہرے کے چیلنجنگ زیادہ ہو جاتا ہے بلکل اور پھر وہی نئے سر ایسے اپنے سسرال کو بتانا کہ یہ کیا ہے ایک اور چیلنج تھا میرے لیے بلکل بلکل I understand absolutely بلکل مگر میں نے ایک چیز بہت اپنے آپ میں ایک صحیح ارادے کے ساتھ کی کہ میں نے زندگی میں کچھ کام کرنے ہیں اپنی ورث خود بنا دیا ہے میرے ایک اپنے پہچانوں لوگ مجھے میرے نام سے کہ میں اس کی بیٹی یا اس کی بیوی نہیں ہوں میں میری ذات پر کچھ 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 کمانے رہا ہوں بلکل بلکل یہ ایک بہت عظم تھا ہمیشہ سے I think this drove me to do a lot of things تو اس وقت پھر میں نے شادی کے بعد I was working I was still working and I joined the Sapphire Tech Sapphire کے نام سے ایک بہت بڑا کہلنے گروپ ہے ان کے ساتھ کام شروع کرتیا اور ان کے لئے میں نے سارا دیزائن ان کے دیزائن ہاؤس ان کے لئے سیٹ اپ کیا اور میں نے کام کرتی رہی وہاں پر but then I got a loan from Bahrain اچھا فائر کے ساتھ جو کیا ہے اس میں آپ کس طرح کا رول تھا مطلب آپ کے ظاہرے کہ جو ڈیزائنگ کے سکلز ہیں وہ بھی ظاہرے کہ آپ پریکٹس میں زیادہ وہ آ گیا ہوگا اور وہ اس کو لے کے آپ زیادہ مزید آپ نے اس میں ظاہرے کام کیا ہوگا کس طرح کا وہ exactly تھا بیسکلی ساری جو انڈسٹریز بڑی والی ان کو چاہیے تھے ڈیزائنرز ہمارے یہاں پر کرتا ہے as I said ساری جو مینفیکشنگ انڈسٹریز 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 انڈسٹری میں چلے گئے جس میں ایک میرے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جس نے ہب لیدرز کے ساتھ کام کیا اور پورا ہب کی جو ابھی ایک سیسٹری کی ساری ہے وہ پر رہی ہے اسی طرح I started doing with Sapphire and Sapphire کے ساتھ میں میں باہر چلی گئی and I was working with another company in Bahrain and jis کے لیے میں design کر رہی تھی for Target Stores America and for Banana Republic and for Gap وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اچھے تو پاکستان یہ جب ایک ظاہر ایک ایک نئے آپ کریئر کے ساتھ آپ انڈسٹری میں introduced ہوتے ہیں تو وہ والا فیر تو پھر نہیں رہا کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو فوراں ہی آپ لوگوں کو hire کر لیا پورے بیچ کو کیونکہ ہم دیکھیں پاکستان میں جس طرح سے جس معاشرے میں ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا issue یہ ہوتا ہے کہ parents کا یہ فیر بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر وہ پڑھ رہا ہے کوئی کریئر بنا رہا ہے تو اس کا آگے future کیا ہے اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو accommodate کرنا ہے اور کس طرح سے ظاہر ہے کہ obviously ان کا کس طرح سے earning کیا ہوگی تو وہ وہ فیر ایک جو first badge کے حساب سے ہونا چاہیے تھا وہ آپ لوگوں کا انڈسٹری نے پورا کر دیا وہ آپ لوگوں کو hiring وغیرہ فورا نہیں ہو گئی نہیں نہیں بلکل پھر نہیں پھر ہی تھا اور بہت مشکل جرنی تھی jobs ملنا کیونکہ آپ یہ سوچے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جب میں سیفہ انڈسٹریز گئی انٹرویو کے لئے تو ہم اپنا پورٹ پولیو جو ہم نے کام کیا وقت ہم لے کے گئے تو جہاں پر سیٹ پیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا بیٹا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا کہا اچھا بڑا ڈی موٹیویٹ ہو گئے کہ یہ کیا مطلب انہوں نے ہمیں چار سال کی میند کو یہ ریلائز ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر جاتے جاتے جب ہم نکل رہے تھے مہما سے تو ان کے وہاں پر کپڑے پڑے ہوئے تھے تی شرٹ جو کہ وہ مینفیکٹر کر رہے تھے اچھا میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم لائن ٹیڑی ہے تیکھ کر تو انہوں نے کہا واپس آؤ واپس آؤ میں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ یہ کیا مطلب تمہارا ہے کہ sindہوں نے کہا وہ کچھ اندرہی کی بھی ہے مینے کےش店 کی ٹی ایسے یہ کی وجہ سے یہ wh débلائنگ جہا ہے تو آپ کے لائن ٹیڑی ہے جہا unconditional ترین کو ٹیڑی ہے یہ بڑیا ہے جی انہوں نے کہا کہ ہمارا عطا کو ٹیڑی ہے ہ temper Kunden ب ost... ر��ائے کی حptonquin alot بتائی ہے اور جی کچھ بڑیا ہے کہ درستیور خواب اور کچھ سے فیڑی ہے تو مینے پر ت vibe رہے ہیں آپ کی ٹیڑیتناacha tails و اب کی شکر کے لائن interpreter ان کے آسان بھی تھا جساں گھر والوں کو منانا پڑا تھا بتانا پڑا تھا کہ ہم ہیں کچھ یا یہ پروفیشن درزی نہیں ہے کالی یہ پروفیشن ہے انڈسٹری میں بھی بتانا پڑا تھا اب میں خود بھی پاکستان ظاہر ہے کہ آپ فرز بیچ کی میں بھی فورد بیچ کی یعنی کہ ہمارا جو پورا ایک چار سال کا تھا وہ اس میں سے ایک میں بھی ان میں سے ایک حصہ تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کو اس ٹائم پر سننا پڑتا تھا کہ ہم کوئی بہت بڑے ٹیلر بن رہے ہیں مطلب اس کا کونسیپٹ کچھ اس سے زیادہ کچھ بنی نہیں رہا تھا لوگوں کی نظر میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز مارکٹ میں آنے جا رہی ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ کتی بڑی مثال ہے کہ اگر آپ کی پروڈکشن میں ایک چھوٹے سے مائنر مسٹیک سے کتنا بڑا فیلئر بن جاتا ہے اگر ہم اسی کو ایک سپورٹ مارکٹ میں لے کر جاتے ہیں تو ہماری ایک سپورٹ مارکٹ جو ہے وہ پروڈکٹ دے ہی نہیں سکتی ہے جو کہ انٹرنیشنلی جس کی ایکسپٹنس ہو جو 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 انٹرنیشنلی اس کو قبول کر سکے برکل صحیح کہہ رہی ہو یہ بتاؤں مگر یہی وہی بات کہ تھوڑا ایکسپوزر کی کمی تھی اور کچھ کونفیڈنس کی بھی کمی تھی ہمارے لوگوں کو اپنے لوگوں کے اندر اتنا کونفیڈنس نہیں تھا مگر وہ ہمیں ایک سپورٹ پیچ وہ ای ٹھنک ہم نے اپنی رسپونسیبیلیٹی لیے کی طرح لیا کہ سیٹ ای فانڈیشن جتنے بھی سال اگلے آ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک فانڈیشن بنانی تھی کہ ہم نے اپنی ورث بتانی تھی کہ اس کی بہت ضرورت ہے so we had to identify the gap کس دگا پر ہمیں آپ کو ہماری ضرورت ہے آپ جرسا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کو بتانا پڑھا تھا تو it wasn't easy کہ they were not very welcoming کہ ہم گئے ہیں اور وہ ہمیں آکے آپ نے کہا کہ آجو ہمیں اپنے آپ کو منوانا پڑھا پہلے بتانا پڑھا کہ ہماری کہاں ضرورت ہے آپ کو زہر ہے کہ یہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ challenges کا سامنائے کیا ہے اور آپ لوگوں نے کیا ہے آپ لوگوں نے trend جو set کیا وہ باقی کے پیچھے کے بعد کے لوگوں کے لیے آسانیہ بنتی گئی یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگوں کی graduation کا time آرہا تھا تو graduation سے پہلے ہی چینون جیسی بڑی companies نے آکے hiring کرنا شروع کر دیتی اور ہماری degree سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ ہمیں کہاں پہ جا کے کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کی محنت تھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو ایک set کر دیا market میں reputation بنا دی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آگے juniors کے لیے بہت فائدے مند رہی ہم نہیں وہ بالکل یہ وہ ایک ایک وہ ایک ایک وہ ایک ایک ہماری responsibility بھی تھی کہ ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اس کے بعد پھر once پھر بچے ہو گئے پھر مجھے بچے جب ہو گئے تو مجھے ذرا سی میں فل ٹائم انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتا سہی اس میں بہت long hours بھی تھے کئی دفعہ آپ نہیں کر سکتے تو جب میں پہلا بی بی کے بعد میں ہی پیٹی ہے تو اس کے بعد میں اس میں دو سال کی break in the stands industry سے break اور پھر میں نے کیوں کہ کیڑا تھا کچھ کرنے کا ہر وقت کچھ کرنے کا زہر ہے ماں کی responsibility تو وہ ایک اپنی جگہ رکھتی ہے وہ تو زہر ہے کہ وہ تو سب سے پہلے بس وہ ایک ہے I hope you understand کہ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں پھر then they want to do something وہ مناہ مشکل ہو جاتا تھا گھر پہ بیٹھنا بالکل تو پھر شروع میں تو میں نے پہلے گھر پینٹ کر لیا اپنے کپڑے خود ستھی لیا بچوں کے سب کچھ کر رہی ہے پھر بھی ختم نہیں ہوا وہ کیا تو پھر then i because i always always wanted to give back to my institution جی میں نے پھر academia کی طرف میں گئی اور میں نے i started teaching اچھا اچھا پہلے کیوں کہ شروع میں پہلے میں کر رہی تھی as a visiting faculty میں جاتی تھی for one day but after you know three years of my graduation i started going full time and i gave my you know i thought کہ مجھے اب واپس دینا ہے جو میں نے سیکھا انڈسٹری سے جو experience کیا ہے جو ہماری shortfalls آ رہی ہیں جو loophole ہو رہی ہیں جو میرا experience تھا as a first batch and facing ساری جو برنٹ تھا پورا so then i went back to my university and i started teaching آہا ماشاءاللہ ظاہر ہے دیکھیں کہ باتیں کہ جو designers جن کے جو کہ ڈائریکٹ آپ نے بتایا جیسے لوکل community میں جنہوں نے کام شروع کر دیا ہم ان کو اس طرح سے ڈائریکٹلی شاید پہچان سکتے ہیں لیکن جنہوں نے back end پہ اتنا بڑا contribution دیا جنہوں نے جسے کہیں کہ back bone ہم کہیں گے انڈسٹری کی وہ ان میں سے آپ ماشاءاللہ ایک ہیں اچھا fashion school میں جب آپ نے شروع کی teaching تو یہاں کے curriculum وغیرہ کو آپ کو کیسا لگا کیونکہ جس time پہ ہم نے کیا تھا مجھے یاد ہے کہ کوئی 12-13 subjects ہوتے تھے جن میں photography بھی ہے merchandising بھی ہے history of costumes بھی ہے تو یہ سارا کچھ وہ curriculum جو ہے وہیں اسی طرح سے continue کیا کہ اس کو کچھ روائز کیا گیا نہیں initially تو ہم نے وہی continue کیا صحیح because آپ کو base دینا بہت ضرور کی because these were the basic you know آپ کے but جب میں fashion school میں پڑھا رہی تھی تو اس کے بعد 2005 میں ہمارے پاس ایک expert آئے from germany to train you for curriculum اور اب ہماری expansion ہو رہی تھی fashion school کے students نے اپنا نام ماشاءاللہ جھنڈے گاڑ کے بنایا تھا اور ہمیں expansion کرنی تھی ہم نے اور fashion سے لے کر ہم نے textile میں اور اور ڈیفرن ڈراؤز میں بھی کرنا تھا اور اب ہمارا ایک status of university کا ہو گیا تھا تو اس میں دو ہزار پانچ میں ہمارے جو administration تھی انہوں نے ایک پورٹ پلائے for curriculum development اور اس ساری چیز کے پر کام کیا صحیح fashion school کے ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ جو آپ کے پاس جب ہم پڑھ رہے تھے تو بھی انہوں نے ہمیں بہت دیا مگر جب as a teacher انہوں نے بہت ہمیں facilitate کیا بہت انہوں نے ہمیں بروم کیا in academia کی سائٹ کہ آپ نے curriculum کیسے بنانے ہیں آپ نے forecast کیسے دیکھنا ہے آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ آج سے دس سال بعد کون کسی field کہاں پر ہوگی اس کے کس طرح کی چیزیں پر ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں پہلے trainingز دی میں نے کوئی تین سال german expert کے ساتھ training کی میں ایک اور مالیک تھی وہ ہم دو select ہوئے تو ہم لوگ were trained by them زبردست زبردست بلکل دیکھیں کہ بہار کے جو experts سے ہمیں training دی obviously کہ وہ internationally اپنے آپ کو جسے کہنا ہے کہ اس سے standard کو meet کرنے کیلئے بہت ضروری تھا تو ظاہر ہے کہ ایسی investment جو آپ کے اوپر کی اور ظاہر ہے کہ وہ آپ نے آگے پھر ظاہر ہے کی اسی ساپ سے پھر اس کے بعد ہمیں کہا کہ ہم نے curriculum جو تھا پورا جو ہم لوگ تم نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا تھا اس کو زرہ سا موڈیفائی کرنے کیلئے 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 تکنالوجی اب انٹرنیٹ کی دنیا ہو گئی تھی اس وقت کمپیوٹر پاکستان میں آئے تھے 97 95 اور اب 2006 ہر کسی کے گھر میں تھا پون موبائل جو تھے وہ بہت آسانی سے ہو گئے پہلے تیلی کام انڈسری ہماری بھوم نہیں کی بہت بہت بڑا ڈرائیبر ہو گیا تھا ایڈوکیشن میں بہت دنیا جو تھی وہ آپ کے ایک فنگر ٹپ پہ آگی بلکل 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 اور جس ٹائم پہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم نے وہ گرافک ڈیزائنگ بھی ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا کمپیوٹر گرافک ڈیزائنگ تو اس میں وہ جو اب انٹیکز میں شمار ہوتا ہے کہ اپل میک انٹوچ کا ایک بڑا سا باکس ہوتا تھا اور اس میں سب جو ہے ڈیزائنگ کرتے تھے ٹیمپلیٹ بن رہا اور یہ ہم اگر کہیں کہ ہمارے لوگوں نے بھی کس طرح سے محنتیں کی اور انٹرنیشنل کیا کچھ نہیں سیکھا اور کس طرح سے اپنے آپ کو منوایا تو وہ سارا جو اگر سمجھے اور سنے تو یقیناً آپ کو بھی ہماری طرح میری طرح آپ کو بھی فقر محسوس ہوگا باقی صاحب بلکل صحیح بات ہے کہ وہ time جو اگر ہم اس کو روایز کریں تو یہ شاید اب وہ وقت گزر چکا ہے لیکن اگر اس time پر جائیں اس time zone میں جائیں تو یہ بلکل ایک نئی سی بات تھی بلکل نئی سی چیز تھی ہا بلکل 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 سیکھنا بہت ضروری تھا ساری apps softwares exactly teaching mediums change ہو رہے تھے جی سو پھر میں نے کرکلم پھر ہمیں حینا طیب بہا بیسی ہیں انہوں نے کہا ہمیں foundation year کا پورا curriculum بنانا ہے پھر ہم نے بکوز وہ introduced کرے تھے نیو دپارٹنمنٹ تو ہم نے پورا میں تھی اور میں ساتھ میری پور کالی ہم لوگ نے پورا foundation year جو ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے کرکلم بنایا ریزائن کیا لکھا اور پہلے خود کی ساری چیزیں جو پڑھانی تھی پہلے ہم نے خود کی ہم کی ریزلٹس دیکھنے کی 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 اور بہت محنت کے بعد دو سال میں ہم پروسس ہوا ہم نے پورا کرکلم بنایا کیونکہ ابھی بھی کھایا جا رہا ہے وہاں پر زبردست بلکل دیکھئے وہ کرکلم بھی جو ڈیزائن ہوا پاکیزہ کے وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم کے حساب سے جج کیا کہ ہمیں کیا ضرور ہوتے کیا کروانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ بینیفیشل رہا یعنی کہ اس کرکلم سے بہت سی بیجز گریجویٹ ہوئے اور وہ مارکٹ میں انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہ اس کو بقاعدہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں نے ریزائن کیا تو ناظرین بڑا زبردست ہم بہت زبردست گیسٹ کے ساتھ آئے ہیں بہت کچھ مزے کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں بہت ساری وہ بات جو کہ شاید اتنی اوپن لی ہم نے کبھی ڈسکس نہ کی ہو شاید اس طرح سے اس کی ریکوگنیشن نہیں بنی ہو اکنالجمنٹ نام دی گئی ہو لیکن یقینا یہ بہت بڑا رول پلے کیا ہے جو کہ ہمارے لئے ہمارے انڈسٹری کے لئے بینگ اپ پاکستان ہی جسے کہ ہم بہار دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے لنڈن میں بیٹھے ہوئے تو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہم ملٹی کلچرل لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم یہ باتیں سنا سکتے کہ ہمارا ملک اور ہمارے لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں ہم لوگوں نے بھی دنیا کی ترقی میں آگے بڑے ہیں ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہم نے اسی طرح سے رول پلے کیا مارکٹ میں اور کس طرح سے ٹیلنٹ کو ابھارا ہے تو ہم اسی پروگرام کو دیکھتے رہتے ہم آتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام کو دیکھتے رہیے اسلام علیکم ناظرین پروگرام رمضان ہمارے ساتھ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی مہزبان شوام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے بریک سے پہلے ہم بڑی مزیدار بڑی اچھی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ فیشن ڈیزائنر پاکیزہ زیدی موجود تھی پاکیزہ ہمیں بتا رہی تھی کہ اپنی کامیابی کا سفر انہوں نے کس طرح سے تیع کیا اور فیشن انڈسٹری جب پاکستان میں بلکل نہیں لانچ ہوئی تو ان کے کیا کنٹریبیوشن تا انڈسٹری کے لیے اور پھر اکیڈمی کے لیے انہوں نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا پاکیزہ جی میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں پھر سے بتائیے کہ جہاں پہ ہم بریک سے پہلے گئے وہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب انڈسٹری میں نئے نئے دیزائنرز آئے اور پھر آپ نے کریکلم دیزائن کیا اور اس کریکلم کو لے کے جو مارکٹ میں جب نئے بیچلرز سب بھی جانتے ہوں گے بلکل مہم ہاشمی کو مہم ہاشمی میری بہت بڑی mentor و مہم ہاشمی کا بہت رول ہے کہ جو practitioner رہنا جو teacher رہنا اس کو practitioner ہونا چاہیے ہم بہت اس بات سے اتفاق کرتی ہوں جو ہم پریچ کر رہے ہیں we have to practice first so ہم پس ساتھ ہم ہم دسکشن کر رہی تھی ساتھ ایک دن میرے پاس سی 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 دیزائنر بیٹھے ویتھے 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 ان کے جو دسائنر سے امریکا سے آئے ویتھے ہم دسکشن کر رہے تھے تو نے مجھے فیبرکس کچھ دکھائے گئے مجھے فیبرکس کے پارے میں نہیں پتا پتا ہونا چاہیے فیبرک کے پارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کیس طرح میرا لنک بنا جو میں کھری تھی انڈسٹری میں جو مجھے لوپولز نظر آرہے تھے وہ میں کیسے اکیتیمیا میں لگے آرہی تھی جو بریج بن رہا رہا رہے تھی جو جو زیادہ تر پریکٹس بلکل زیادہ جب آپ کو سمجھ ناؤ تو آپ کیا ڈیزائنگ کریں گے مجھے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر فیبرک کی ڈریپ کی اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی جی بہت سبجیکٹ ادھر آفر کی ایسے سبجیکٹ تیکسائل کنسٹرکشن بیویگ سکھائی سکھانا شروع کی اور fabrications ornamentation on the fabric جی بلک پرنٹ ہوگئی یہ ساری چیزیں پھر ہم نے add-on کرتے گئے اپنے کرکلم میں جرنی کہ لو میں ایک دیمیا کی پہلے تمہیں ختم کر دیتیوں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھی میری انڈسٹری بھی چل رہی تھی ایک دیمیا میں میں فشن سکول پھر میسر ہاشمی نے کہا کہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی ایک بنی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر آؤ اور ادھر آکے پورا فیشن دپارٹمنٹ سٹ کرو ہمارے ہم ہم موو دو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی ان میں دو ہزار دس میں ان کا پورا دپارٹمنٹ with all the کرکلم تیچر سارا سٹ کیا زبردست ماشا اللہ زبردست بیکن ہاں دو ہزار چودہ آپ نے اپنے سکلز کو وہاں بھی امپلی زبردست بیکن ہاں پورا بیکن ہاں پہلا بیچ ماشا اللہ they're doing very well اور وہ میرے پہلے بیچ سپنٹ میں شووارسکی میں کام کر رہے ہیں انتوائی ان ون is working with ایلان یہاں پر ایک بہت ماشا اللہ اور پاکیزا اس ٹائم پہ مجھے یاد کہ جہاں پہ انٹرنیشنل کامپیٹشن سوتے تھے فیشن ڈیزائننگ ریلیٹیڈ بیلچیم میں ہو گیا یا فرانس میں ہو گیا تو ہمارے ڈیزائنرز تو وہاں پہ بھی جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ ون کر ہی آتے تھے ہاں بتاؤں ہم نے بہت اپنے آپ کو ہم ریلائز نہیں کرتے ہم گھر کی مربی دال برابر ہم ریلائز ہی نہیں کرتے ہمارے پاس کتنا ٹریجر ہے کتنا ٹالٹ ہے ماشا اللہ ہمارے ہمارے انڈسٹری کرافٹ ہمارے پاس بہت چیز ہمارے پاس سب سے اچھی بات کچھ مشکل نہیں بلکل اور یہ آپ کی بڑی پیاری ہے میں بلکل ہمارے ناظرین بھی اتفاق کریں گے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اتنی نعمتیں دی ہیں وہاں پہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے لوگ بہت ٹیلنٹیڈ بھی ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے وہ منوا کر ہی رہتے ہیں کہ واقعی اپنی مہنت اور لگن سے اور اللہ تعالی نے جو ہنر دیا ہے اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہو تو بس اس کے بعد ایکڈیمیا کے ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں کام کردی اچھ اندسٹری میں کام کردی تھی تو i was working with nina industries karachi میں بہت بڑا گروز ساتھ میں کے لئے ساری ان کی ہم ٹھم 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 دیزائنر بات میں اپنے ٹکسٹائل کا افیکٹ دیا ہے اور اس کے اوپر وظاہر ہے کہ آپ نے ویوینگ میرے خواہ سے کریئیٹ کی ہے کس طرح سے ہوگی دوبٹا جاکٹ ہے اس میں میں کرافٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی اوکی اچھا کرافٹ میں کہا ہماری ہریٹیج ہے صحیح میں اسی طرح تینڈ کری باہر میں فرانس میں تھی ریڈی ٹو ویرے شو ہوتا ہے اور ایک ایسی طرح میں وہ تینڈ کری تھی وہ انڈیان تھے وہ اپنی کرافٹ کو اتنا بیچ کر رہے تھے چاہیے ہم کسی سے کم نہیں ہم کسی سے کم نہیں چیزیں اور جن کو ہم اتنی value نہیں کر رہے ہوتے بلکل 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 مجھے جو سیکٹر بہت توجہ کی ضرورت ہے بلکل اور دو سہب آپ جو فیشن انڈسٹری کہیں ہیں تو ہم لوگ نے بہت ایک مہم چلائی کہ ہم نے اپنے کرافٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ہم نے اپنی کرافٹ کو آگے بڑھانا ہے اور یہ ہماری ایک بڑی پہچان ہے میرے بیسکلی امکس اوپ انڈسٹری اینڈسٹری کرافٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں بہت سادہ ہنرمن لوگ ہیں مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا ایڈوکیشن سے تعلق نہیں بھی ہے تو بھی انہوں نے کرافٹ کو لے کے جیسے کہیں بڑے زبردست کنٹیبیوشن ہے بہت زبردست کام کرتے لیکن شاید ان کی اکنالجمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی یا ان کا ٹیلنٹ اس طرح سے نہیں دکھ رہا ہوتا جن کو کہیں کہ مزید ابھارا نہیں جا رہا تو یہ بڑا زبردست پلیٹ ورکشاپ لیڈیز کے ساتھ ان کو ٹریننگ دیا اپنے اوکے جو کہ میں نے آئی دیکھ رہا ہے تھر کاریا لیڈیز بھی ہیں اور بلکل ویلیج سہی ہے سہی آپ دیکھنا ہے کہ جو آرٹیزن ہیں ان کے پاس جو ہے ان کے ریسورس کیا ہیں کیونکہ وہ یہ رہا تھا کیونکہ میں جب میں ریسورچ کر رہی تھی ساری چیز میں پتا یہ چلا کہ جو میڈل مین ہوتا ہے وہ بہت آرٹیزن کو ان کی محنت کا عجر نہیں مل رہا ہوتا جو کہ میڈل مین لیتا بیچ میں پاس کوئی لینکیج نہیں ہوتا تو سپلائی تو دماغت تو وہ میڈل مین کو دیتے ہیں جو کہ وہ عورتیں بنا کر اور وہ جا کہ پیچ رہے ہیں اس وقت میرے میرے تباہ میں آیا کہ کیوں نہ ان عورتوں کو ڈریکٹ کر دیا چاہیے تباہ کیونکہ دنیا ایک فون کے اندر محدود ہو گئی ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ دیکھیں ہنر مند دیتے یا اس طرح سے ان کی صلاحیت کو سرائی نہیں جاتا ان کو اس طرح پی نہیں کیا جاتا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر آپ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورحمت اللہ وہ بہت کیا جاتا ہوں نون وائلن کورسپوننس یعنی کہ مذاکرات بادشیت سے کسی مسئلے کا حل کرنے کے پانچ سٹیجز ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی ریلیشنشپ میں استعمال ہو سکتا چاہے وہ پیرن چائن ریلیشنشپ ہو چاہے وہ ریلیشنشپ ہو چاہے وہ باس ہیں انٹرپنیور ہیں بزنس ڈیلنگ ہیں جیسے بھی آپ کے حالات اور واقعات ہیں پہلی پوزیشن جس سے انسان جس میں ہوتا ہے وہ ہے بلیم یا گوسپ یا ججمنٹ جہاں پہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ یہاں سے اپنی بات بلکل ایسا ہی ہے کہ رمضان کے مہینہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی اچھی سی بات سن لیں اور ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہمیں کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا مل جائے جو ہمیں بتا سکے کہ ہم کس طرح سے زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکتے ہم کس طرح سے اپنی جو اس مہینے کے سعادتیں حاصل کرنی ہے اس مہینے میں اپنا لیول اپ کرنا ہے اللہ تعالی سے جتنے قربت حاصل کرنی ہے ہم اس کو بہترین طریقے سے کر سکیں تو ہم سیکمنٹ میں پاکیزہ کی طرف جاتے ہیں اور پاکیزہ ہمیں بڑی زبردست اپنی کامیابی سفر بتا رہی ہیں اور سن کے یقین جانئے کہ بڑا مزہ آرہ ہے اور ساتھ ایک انتھیوزیزم بڑھ گیا ہے کہوں کہ ہماری انڈسٹری نے جس طرح سے کام کیا ہے اور ایک ایک لوگوں نے کتنا محنت کی کتنے جن کی مہربانی ہے جن کی کنٹریبیوشن ہے جن نے ہم سب کو اس لیول پہ 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 ہم ملٹی کلچرل لوگوں کے ساتھ اپنے ملک کا نام فخر سے بول سکے جی فاکیزہ آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ یونیسکو کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو کر رہی ہیں اور اس پروجیکٹ میں آپ نے ان لوگوں کو ان لوگوں کے ٹیلنٹ کو بھارا ان لوگوں کو ڈائریکٹ کر دیا جن کی محنتوں کو شاید اُس طرح ایک نالجمنٹ نہیں دی جاتی ہو ان لوگوں کی محنتوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کو بہت بڑی نیکی ہے بہت زبدیس کامے شکرم مجھے موقع دیا مگر سب سے سامسنگ کے ساتھ میں کلیبریشن کر رہا ہی ہم لوگ نے کلیبریشن کی صحیح اور ان کو ہم نے سمارٹ فون دیا اور اپنی پروڈکٹ بنائیں اور ایک پورٹل بنایا آن ڈیک ان کے اوپر جس کے اوپر پروڈکٹ بنائیں اپلوڈ کریں اور پیسے قیمت لگتے ہیں جو آپ کا خرچہ ہے اور ان کو کسٹنگ کرنا چکھائیں کہ کسٹنگ کیسے کرتے ہیں اور ان کو کہا کہ آپ پیسہ پی 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 اپس ہیں ان کے بارے میں ٹریننگ دی اور کہا کہ آپ دریکٹ ہو جائیں کسٹمر پی واو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میں تو کہتی ہوں واقعی سا زبردست کام کر دی کیونکہ یہ دیکھ ہے کہ ان صلاحیت کو آپ نے کابل بنا دیا کہ وہ اپنی محنت کو خود سے فائدہ اٹھا سکیں خود سے ارن کر سکیں اور خود سے اپنے آپ کو مارکٹ کر سکیں تو آپ کمانا ان کو آتا ہے ان کے پاس ہنر ہے وہ اپنے ہنر کا صحیح استعمال اور صحیح عجرت ملے مگر اس کے بہت سے مسائل بھی تھے اس میں جو پرادکٹ بنا رہی تھی اس میں مٹیریل اچھا نہیں تھا یا کلرز وہ نہیں تھے جو مارکٹ کے کلرز تھے پرادکٹ ویسی نہیں تھی کلر کلر کے ساتھ بنانے آپ نے کھٹے میٹھے رنگ نہیں بنانے جو بہت زیادہ آپ کے اندر سکلز ہیں آپ کے اندر ٹیکنیکز آپ نے جو سیکھ ہماری انڈسٹری میں جو ہم لوگوں نے سیکھا وہ ٹیکنیکز تھے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ سکلز کو کیسے اپنی ٹیلنٹ کو پروٹیکٹ کو بنا رہے جو ہمارے بیک اینڈ پر کام کر رہے ہیں جو کہ لیجئے کہ ہمارے گاؤ ادھاد کی لیڈیز ہیں وہ ٹیلنٹ ہو ہیں اندر لیکن کو گرووم کرنے کی ضرورت ہے ان کو پولیش کرنے کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ بہت میں اندر ہمیشہ سے چیز تھی کہ مجھے مجھے معاشرے نے جہاں پر میں پیدا ہوئی ہوں اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور جو میں ہوں میں اس کی وجہ سے ہوں اور مجھے اس کو واپس بھی دینا ہے بلکل بلکل مجھے واپس دینے کے لیے کمیونیٹی کو اپگریٹ کرنا ہے کچھ واپس کرنا ہے میں اپنے محدود یہ نہیں رکھا کہ میں نے خالی کام میں پڑھا کے جو ایک کلاس یا بچے ہیں وہ پڑھیں ان عورتوں کو جن کے پاس بسائل نہیں ہے جو نہیں آسکتی میں ان کو بھی جو میرے پاس knowledge ہے میں دے سکتی رتی بھر یعنی کترہ بھی اگر ان کی زندگی میں پر پڑے گا میں بہت خوش ہوں گی کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو ملک کو واپس دیا ہے یقینا یہ تو دیکھئے پاکیزہ ہماری تو ذمہ داری ہے اگر ہم مذہبی حساب سبھی تو دیکھیں کہ بہت بڑا نیکی بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ نے ایسے انسان کی روزگاری کا ذریعہ بنا دیا کہ جس میں صلاحیت تھی لیکن اس کو دیریکشن دینی تھی اس کو اُبھارنی کی تھوڑی سے ضرورتی اور یقینا اللہ تعالی قبول فرمائے بہت زبدست کام کی اور پاکیزہ دیکھیں یہ یہ وہ اگر ہم ملک کے حساب سے بات کریں آپ نے بڑی زبدست بات کی کہ آپ نے ملک میں اپنا جو آپ نے از از سیٹیزن اس کا حق ادا کی ہے اور جو اللہ تعالی نے آپ کو ذمہ داری دی اور جو آپ کو سکھانے میں دیکھیں جیسے ہمارے پاس جیسے آپ پہلے بیوڑی سے ہیں اور جب ہمارے ملک میں ایکسپورٹ پرموشن بیورو نے اور یہ پروجیک شروع کیا تو ایسے لوگوں کے انہوں نے جب چون کے انہوں نے ان کو پولش کیا ان کو ڈگری دی یہ ہماری اس طرح سے ذمہ داری بھی بن گئی تو خیال ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ خدا کی دین ہے اس جگہ پر پیدا کر دیا اور اس طرح بنا دیا تو میرے اوپر ایک رسپونسیبیلٹی ہے مجھے کہا ہے میرے اوپر رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ میں نے آگے دینا ہے خالی آپ ستا یا خیرات جو ہے وہ آپ خالی پیسوں میں نہیں کرتے آپ بہت سے اور تطریقوں سے بھی کرتے بلکل آپ جنہا جب بھی ہمیشہ پڑتی تھی کہ آپ کے نیبر کا حقوق العباد کا کیا رول ہے زندگی میں ہم سب سے زیادہ ہم اس کو حیثیت سے بھی کہہ لیجئے جو ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ساتھ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹیلنٹ جو آپ کے اندر ہے یہ اللہ نے آپ کو دیا تو ہے لیکن اگر آپ اس کا بہترین استعمال کر کے اگلے کو ٹرانسفر کر دیتے بہت بڑی نیکی ہے صحیح حق تو اس وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اس نیکی کو مطلب آپ نے اس طرح آپ کے جب اپنے میں واپس آتی ہوں ہمارے فیشن سکول کے بچوں ان کے جو سٹورنٹ ہیں ان میں بھی آپ نے ایک بڑا پیارا سوال میرے بیٹے نے آج صبح کیا کہ ماما آپ ماشاء اللہ کتنے بڑے دیزائنر کے انٹریو لے رہی آپ میری طرف سے ایک سوال کی کہ سوال کروں گے اور ایسے بہت سے بچے ہیں کیونکہ دیکھیں ایسے بچے چکے کہ اچھی نہیں ہے جی میں اگر آپ یاد کرو تو میں اگر میں وہ کر سکتی ہوں جو میں نے پہلی بنائی تھی اور دیکھو درائنگ از سکل بلکل بچ یو کنی کوئر سہی آپ محنت کرنا لازمی ہے دیکھو کسی بھی چیز میں آپ محنت کریں اور آپ پریکٹس کریں اس کی تو آپ سیکھ چاہیں گے کڑھائی کرنا جس طرح آپ کہیں سوئی تھاگا پکڑ کر آپ کوئی کڑھائی کرنا شروع کریں آج تو آپ پہلی اچھی کڑھائی نہیں کریں گے مگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے پریکٹس تو آپ بہت اچھا کر لیں گے اسی طرح کھانا پکانا بھی ایک سکل ہے کئی لوگوں کے ہاتھ میں بلکل لذت ہوتی ہے صحیح بات ہے اسی طرح درائنگ کئیوں اللہ میاں کی طرف سے کہہ رہا وہ گار گفٹ ہوتے ہیں بلکل مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا بلکل محنت سے کر سکتا ہے اور جب ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں تو میں بہت سے بچوں کو کہتی ہوں کہ ہمیں ڈرائنگ نہیں چاہیے ہمارا کام ہے سکھانا آپ صحیح بلکل بلکل دیکھیں بچہ ایمبیشیس ہے کسی لگن کے ساتھ کام کر رہے تو وہ کہیں پہنچ جائے گا لیکن اسی برقص کہ کوئی ٹیلنٹیڈ ہے اور وہ بس یہ کہ ہاں میں ٹیلنٹیڈ ہوں اس طرح سے محنت نہیں کرتا تو شاید وہ اس طرح سے اس پہ 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 جو بچہ محنت کر پہ سکتا ہے آپ کوئی چیز کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے آپ کو دونوں چیزیں کرنا چیزیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں آپ کی پڑھیں بہت محنت کی بھی ہے محنت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے سو آپ اپنے بیٹے کو ضرور کہیں اگر وہ سوچ نا آپ کی سوچ سوچ محدود نہیں کرنا چاہیے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں نہیں کر سکتا صحیح 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 خدا نے ہم سب کو اشور محطوقات بنایا ہے اس بات بھی یقین رکھیں کہ ہم اس کی تخلیق ہم میں بہت سی سلائیتے ہیں جو کہ ہم خود اپنے آپ کو کہ 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 ختم کر دیتے ہیں صحیح بات ہے ہم بس محنت کرنا ضرور ہے محنت گون ہے کہ آپ کو محنت کرنا ضرور ہو ہے آپ انشاءاللہ کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے صحیح اچھا پاکست ہم آتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ بیکن ہاؤز یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کس لیول کے مطلب گراج گراجویشن کے بچے ہوں گے اور ہر لیول کے بہت چھوٹے تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کہ سکتے ہیں کہ جی سی سے گراجویشن کے لیول کے بچے تو آپ کو کس طرح اٹھارہ سال سے پڑھا رہی ہوں اٹھارہ سال میں میں نے دیکھا کہ جو بچے پہلے جس جگہ پر تھے اس وقت میں ہماری ایک بہت بڑی میکوں کی عذاب ہے ہمارے لیے یہ انٹرنیٹ جو بچوں کو فونوں کے اندر سے نکال ہی نہیں سکرے بلکل ایسی ہے میں آپ صحیح بات بتاؤ کہ میری اپنی اولاد ایسی ہے جس کو آپ اپنی ہو گیا ہے بہت سب ہم بلنگ سے لے ہم ہر چیز اپنے فون کے ایک سا چکر لیتے ہم اپنے ساتھ بلز اپنا سب کچھ ایک فون کے گھر پر بیٹھے کر لیتے صحیح بات مہنت کرنے کا جو ہے نا الیمنٹ کو ذرا سا میں بہت مجھے چیلنجنگ لگتا ہے دالنا بہت 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 سن میں کیا ہی میں ساؤ پنجاب میں اور کالاش میں کیا اور میں بتاؤ کہ جتنے مہنتی وہ لوگ ہیں میں سو مہنز کہ وہ اتنا سیکھ نہ چاہتے چھوٹے بچے لے آئی بھی مگر ہمارے آج کی جنرریشن میں وہ مہنت کرنے جستور جھپا جاہے رہے بلکل اچھا پاکیزہ ہم بلکل پرگرام کے اختتاب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ینگسٹرز کو ایک میسج دے دیں کہ انہیں کس طرح سے ماشاءاللہ میں بہت زیادہ انسپائر ہوں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور آپ نے اتنا زیادہ محنت کر کے اپنا حصہ ڈالا ہے ملک آگے بڑھانے میں تو ہمارے ینگسٹرز کے لئے کوئی ایک میسج دے جیئے پلیس ینگسٹرز کے لئے دیکھو سب سے پہلے تو ان کو ایک خود اعتمادی اپنے اوپر یقین رکھنا اور یہ سمجھ سندگی میں کچھ بھی کر سکتے ایک پہلے خواب دیکھیں خواب دیکھنا نہ بند کریں کبھی بھی اور یہ سوچ کہ ہم یہ کر نہیں سکتے یا ہمارے پر نیت کریں آگے اللہ پر چھوڑ زبر دس آپ بلکل کر سکتے اور کسی سے کم تر نہیں اور کبھی یہ مجھ مشکل ہے کچھ مشکل نہیں ہوتا زندگی میں بس تہہیہ کرنا بہت ضرور ہے سب سے پہلے آپ نے خود اپنے آپ پر یقین رکھ کیا بات بلکل ہر ینگ سٹر کو کہتی ہوں جنگیں تو دماغ میں جیتی جاتی کیا بات ہے پاکستان زبردست بلکل ہمیں اسی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم محنت سے نہ گھبرائیں ہم اپنے کوششوں کے ساتھ ڈٹے رہیں تو اللہ تعالی یقینا ساتھ دیتا ہے اور ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں بہت یہ اچھا لگا بہت اچھا لگا پروگرام میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گے خدا حافظ رمضان رمضان رمضان